آپ نیکی کرتے ہیں بہت ہی کوئی آسان فرموش ہوگو تو اس کا ریٹرن نہ دیں ورنہ لوگ آسان کا بدلہ دیتے ہیں لیکن ڈاک سار اس میں ایک پوائنٹ آپ نے کنٹیلیو کر لیجئے گا آپ نے کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیں گے اللہ تعالیٰ سے تو ہم ضرور ریٹرن مانگیں گے لیکن لوگ نیکی کر کے انہی کو سناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی سے ہمیں ریٹرن ملتا رہے ہمارے ہیں اس کا ریٹرن لوگوں سے بھی ملتا ہے ابھی جس طرح اللہ تعالیٰ صاحب نے ایک مثال دیتی ہے حصر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دیکھئے حالت دشمنی کے اندر بھی ان کو لوگوں نے ریٹرن گیا ان کے انحسانات کا یہ ضروری نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سچ کے ہمیشہ کڑوا ہوتا رسول کرم سواسم صادق عمین تھے آپ تنہا شروع ہوتے ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرمائے ہیں چار لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تھے تو یہ بہت ساتھ مثال ہیں ہمارے ہیں مشہور ہو گئے غلط بھی ہیں کہ آپ حق بولیں صدق بولیں آپ کے ساتھ دنیا کھڑی ہوگی آپ کا ساتھ دے گی ایجی صاحب جیسے لوگ جس میں اچھے کام کیے لوگوں نے ان کو ریٹن دیا ان کو سرا آیا ان کو تمغے ملے ان آمازلہ اور ابھی تک ان کی ہیلپ ہو رہی ہے جکھیں لیکن یہ جو کہہ رہی ہیں نا یہ اشارہ یہ دے رہی ہیں کہ جب میں نیکی کرتا ہوں تو پھر میں جتانا شروع کر دیتا ہوں اب اس چیز کا ہے پہلے میں نے یہ کریکشنگ کرتا ہوں کہ لوگ صرف الفاظ بناتے ہیں نا سمجھتے ہیں نیکی کرنا کو اچھا کام ہی نہیں نیکی کرنا اس پر ریٹن اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں لوگ بھی دیتے ہیں ہاں برہی بات کہ لوگوں پر جتانا وہ تو قرآن کریم نے خود بھی منع کیا کہ اگر آپ نیکی کر کے کسی کو جتاتے ہیں تو پھر وہ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال تو اس کا بھی یہ کونسپٹ ہے کہ بہت ساری نیکی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک کو چھپی ہو پسند ہیں کچھ نیکی ایسی ہیں کہ لوگ کو اگر انوائٹ کرنا ہے سیریسلی ایسے کام کر رہے ہیں آپ کی لوگ اچھی چیز کی طرف مدعو کرنا چاہتے ہیں تو اس نیکی کو اگر آپ کر کے شیئر کرتے ہیں لوگ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں جس طرح ہمارے بہت سے چینل بھی کسی ادارے کو دکھاتے ہیں کہ بھی کار خیر ہو رہا ہے کہیں وہ ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے کہیں جو نہ وہ کسی کو بلٹ دیا جا رہا ہے کسی کو کچھ تو یہ انوائٹیشن ہوتا ہے اب نیکی کی طرف لوگ کو دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں تو اس طرف اگر بلانے کے لئے سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے بہتر ہے لیکن صرف اپنی کو نیکی دکھانے کے لئے دیس لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں کہ ہم اتنا نیک کام کریں بھئی آپ کھانا کھلا رہے ہیں اپنے تک رکھیں جی تو اس ایسی چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ جو نیکی آپ کے ذاتی ہیں ان ذاتی نیکیوں کو ذاتی حد تک رکھیں لیکن جو عرفہ عام کے لئے اگر ادارے کو کام کر رہے ہیں شخصیات کام کر رہی ہیں تو ان کو تو ہمیں بھی انس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے تشریر کرنی چاہیے ادر وائز نیکی دیکھیں اب جو نیکی ہماری ساری بات چلے میں نیکی ہی بتا دوں کہ جو لوگوں کے ہمارے آج کل بس کنسپشن پھیلے وہ ہیں کہ ہم نیکی کو کرتے ہیں کہ دوسرا بھی نیکی میں شامل ہو جائے کوئی نیک محفیل کر رہا ہوں اس پر لارڈس پر ہائی کر کے لگا دیئے محلے میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشانہ تنگ ہو رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے گاڑی کار پارکنگ کے ہمارے سیٹنگ ہونے چاہیے وہ نہیں مزید کے پاس لگے گاڑیاں اندر دن بھر کے کھڑی کر دیں اب نکلنے والے کو راستہ نہیں ملا یہ بد نظمی ہے ساری چیزیں ان چیزوں کے اندر ہمیں نیکیوں کو دیکھنا چاہیے یا چوری کی بجلی کے اوپر ہم نیک محفیلے کروا رہے ہیں کہ ہم نے کنڈا کھینچا اور اس پر خوب لائڈنگ کر دی اب اس پر اللہ کا نام اللہ کا رسول کا نام ذکر ہو رہا ہے ختم قرآن کر رہے ہیں ترافی کر رہے ہیں تو ان نیکیوں کو ہم دیکھیں ہم اپنے جائز علی نیکیوں کو ان زمانے کے مطابق کہ ہم جو آج کے زمانے میں نیکی کے نام پر وہ ایک گناہ کام کر رہے ہیں دوسروں کو عزہ پچھا رہے ہیں کہ واقعاً نیکی ہے بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہی اللہ کے لئے دیکھیں یہ نیکی بھی اگر ایک پر نیکی کے بات اسی سے ذرا اسی کے تنازل سے بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جب برائی کرو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص جس سے تم نے کوئی برائی کی تھی وہ جب تک تمہیں خود معاف نہ کر دے لیکن ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس نے سو قتل کیے تھے 99 کیا اس کے بعد آخری قتل بھی کر دیا سو قتل کر دیا لیکن جب اس کی موت ہوئی تو فرشتوں کے درمیان جو معاملہ ہوا اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اب جب وہ سو قتل اس نے کیا تو وہ سو مقتولین نے تو اسے معاف نہیں کیا اللہ نے ویسی معاف کر دیا اس کی کیا وجہ ہے پر شہر صاحب اس پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلی تو بعد میں یہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں نیکی ہے یا برائی ہے ان دونوں کے اثرات جو ہیں وہ دنیا پہ بھی اور انسان کی شخصیت پہ مرتب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خشکیوں اور تریوں میں جتنے فسادات ہیں یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ اختیارات اس اللہ کے ہیں میرے اور آپ کے نہیں ہیں اس کو نہ بھی پوچھ سکتا ہے نہ کوئی پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے اس مالک نے ہمیں بتایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا يَشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَا عَلِكَ لِمَنِ اگر سو کا قاتل ہے تو معاف کرنے کی صلاحیت میرے اللہ کے پاس ہے کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا ہو ٹھیک ہے یا وہ بداتے خود بندے آئیں تو معاف کریں تو اللہ رب العالمین سوائے شرق کے سارے گناہوں کو معاف کر کے قیامت کے دن ان بندوں کو اپنے پاس سے صلاح دے دیں گے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قتل کرتے رہیں دن دناتے بھریں حالانکہ قتل کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک قتل آپ نے کیا ہے قتل انہا سے جمعیہ ایک ہے پوری انسانیت گویا کہ پوری انسانیت کے اندر یہ فساد برپا ہو جائے گا بے آپ انتخاب کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کوئی انسانیوں کا پادری نہیں ہے کہ آپ مال کٹھا کریں اور جا کے جیم میں بھرتیں اور آپ کی بخشچ ہو جائے اور آپ جو ہے وہ تیوریوں کو کھول کر کے یعنی ظالموں کے ہاتھوں میں ڈال کر کے اور انسان طلب کریں یہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات قادر مطلق ہے وہ چاہے تو معاف کرتی لیکن جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ہی اس کو صلح دے سکتا ہے دوسرا نہیں دے سکتا ہے باقی حقوق العباد کے بارے میں ہمیں یہ نوٹ رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد کا بندے کو ضرور خیال کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کے بارے میں مسلمان کے بارے میں اس بات کو بھی گوارہ نہیں کرتے کہ آپ اس کے بارے میں سوئے زن اپنے دل کے اندر بھی رکھیں اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ لینا کہ آپ نے اس کے بارے میں سوئے زن کیسے رکھا آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ آدمی مجرم ہے بلکل صحیح اس لیے ظاہری دلائل جنگ میں کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے تلوار چلا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد یہ کیسے کیسے کر لیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میری تلوار کے در کی وجہ سے انہوں نے کیا فرمایا حل شکتہ قلبہ اسامہ آپ نے کہا اللہ کرسل صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار اوپر آگی تھی اس لیے اس نے کلمہ پڑھا فرمایا اسامہ آپ جانتے ہو کہ اس کے دل میں کیا تھا تو ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ ظاہری طور پر جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اندر اس کے کچھ بھی ہو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں جی آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں اس کا مال لوٹیں اس کی عزتوں کو لوٹیں یہ آپ کو اجازت نہیں ہے عبداللہ بن عبی ٹاپ کے منافق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محول بھی جانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کوئی سزا نہیں دی حتیٰ کہ آخر تک عزت عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے عبداللہ بن عبی کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا اور آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی کمیس دی ان کو لوہاں ڈال کے اس کے موں کے اندر ڈالا تاکہ شاہد اللہ جو ہیں ان کو معاف کر دیں تو اس وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے تو اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر تو اندر سے مجرم ہے تو تیری سفارشیں کوئی بھی کرتا رہے ہم معافی نہیں دیتے ایک سوال ہے میرا جو بہت عام لوگوں کا سوال ہوگا میرا خاص طور پر یہ سوال ہے کہ اگر میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص چلے دو لوگ میرے عزیز ہیں اور میں سمجھ رہی ہوں کہ دوسرا جو ہے وہ ہر وقت اس کی برائی کر رہا ہے جب بھی بیٹھ رہا ہے اس کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا ہے لیکن جب ملتا ہے تو بہت اچھے سے مل رہے ہیں تو کیا میں دوسرے بندے کو جس کی وہ برائی کر رہا ہے اس کو اویر کروں کہ بھئی یہ تمہارے بارے میں یہ سوچتا ہے یا تمہارے لیے ایسی سکیمنگ کرتا ہے اور وہ مجھے بعد میں کہ یا تم نے میسہ نیکی کر دی مجھے بتا دی مجھے اس بندے سے بچا لیا کیا وہ نیکی میں آئے گا اس پر میں دیکھیں کلیٹیر یہ یہ ہے کہ کوئی شخص جس کا نقصان پہنچتا ہے دوسرے پارٹی کو امکانا ہو کہ جی اس کی اس پلانگ سے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ دونوں مجھ سے آکے برائیاں کریں میں دوسرے برائی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پاس کرنے کی نہیں کہ ہم بیٹھے بھی باتے کر رہے ہیں وہ دیکھے کارے کی شہفر اس پر در کی ادھر لگانے نہیں چاہیے اچھا دور صاحب میں چھوٹا سا بریک لینا ہے لیکن یہ آپ اس کا جواب دیجے گا یہ جب ہوتا ہے تو کیوں ہم اگر کسی کو اویر کرتے ہیں تو کیا وہ نیکی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے ایک چھوٹا سا بریک ویل بی رائیڈ بیک ایک انسان دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتا اور آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو اگر بتائیں گے تو وہ کیا نیکی میں آئے گا لیکن ایک بات ہے کہ اس میں مکھن پولش نہ لگائیں کہ اور مسالے لگا دیں کہ جی اچھا اس نے یہ بات کی تھی اس نے یہ بات کی تھی تو یہ اپنے بات کمپلیٹ کرنی ہے ہم اس کا یہ کمپلیٹ کر دوں کہ جہاں کسی ایک دوست کو دوسرے دوسرے نخصان کا خطرہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اس کے دشمنی کا جذبہ موجود ہے تو دوسرے کو بہت ایسے ڈیسینڈ الفاظ میں سمجھا دینا تاکہ اس کو اویرنس آدھا ہے کہ اس سے میں بچھتے ہوں کوئی مسالہ نہ لگا ہے مسالہ نہ لگا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں اس کے اندر یہ اچھی بات انہیں کی ہے کہاں میں یہ بھی صحیح چھیک ہے آپ کے پاس کوئی بوٹل آف چینج کوکوکولا نے اس کا انشیٹیو لیا تھا لاسٹ یا جو اب اس کو دوبارہ سے فالو کیا جا رہا ہے ایدی صاحب کے ساتھ ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ویلفر تھی اس کے ساتھ مل کے بوٹل آف چینج کوکوکولا نے یہ انشیٹیو لیا ہے کہ آپ پیسے جمع کیجئے امداد کیجئے اور پھر کوکوکولا کو دیں گے تو وہ ڈبل کریں گے اور پھر ان کی ہیلپ ہو سکے گی جو ایدی ویلفر کو جائے گی ایدی ٹرسٹ کو جائے گی تو پلیز اس میں کوئی آپ ہیزیٹیشن نہ کریں کوئی کنجوسی نہ کریں بوٹلز خالی ہوتی ہیں اس میں پیسے جمع کریں بچوں کو یہ بتائیں تاکہ وہ چھوٹے موٹے جو بھی پیسے ہیں اس میں ڈال دیں اور اس میں ان کی مدد ہو سکے چھیک ہے اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایک ہمارے فیس بک پہ آپ جائیں گے تو اس میں ایک پینی پیزا کمپیٹیشن ہو رہا ہے پینی پیزا کمپیٹیشن میں وہیں پر کوئیسچن بھی موجود ہے وہیں پر آپ کو کوئیسچن کا آنسر دینا ہے اور آپ فری واؤچرز ون کر سکتے ہیں پینی پیزا کی جانب سے اچھا ہم نے جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھ آتا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اور اس کا جواب ہے سورہ توبہ اور یہ ہمارے پاس آج کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ صحیح جواب دیا تھا اور ہمیں فیس بک کے اوپر ان کا آنسر ملا تھا ایلیے کا ٹکٹ آپ کو ملے گا مفتی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ذرا شیک کر کے اس میں سے کوئی ایک سلپ آپ نکال لیجئے جی دیکھتے ہیں آج کون لکھی وینر ہے جیسے کاروین نورے کابا کی جانب سے یہ ٹکٹ ملا ہے جی سبا زفر ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو کانگراجلیشنز آپ نے یہ ٹکٹ جیتا ہے عمرے کا اور آپ کو ہماری ٹیم کانٹاک کر لے گی سبا زفر آپ کو بہت مبارک ہو جی ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی جانب ہیں اب آج ہم نے ٹاپک جو ڈسکس کیا نیکی کا تصور آپ کو امید پسند آیا ہوگا کوئی اور سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو ہمیں آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اپنے تجاویز اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جو بھی شرکا تھے موجود ان کے بھی ہم شکر گزاریں کہ انہوں نے وقت نکالا میں پروگرام کا اختتام کروں گا میں مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا پر اس کا اختتام کیجئے اور آپ لوں گا بہت بہت شکریہ اللہ ہمارے رات کے قیاموں کو قبول فرمالے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمالے اے اللہ ہمارے اس ملک پر تو اپنا خصوصی رحم فرمال یا اللہ دنیا میں جس کتے کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمال اے اللہ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے ہم سب کو ان رحمتوں سے مالا مال فرمال اے اللہ تو نے ہمیں بتایا ہے ایک اس مہینے کے اندر فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے فتحت ابواب ان کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے یا اللہ تیرے تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرمالے اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس دے نصیب فرمالے اللہ جو ساتھی نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ کوشن کر رہے ہیں اللہ ان کی کوشنوں کو بھی قبول فرمالے اللہ آج جو پروگرام نشر کیا ہے تیری نیکی کوشناخت کرانے کے لئے اللہ ان کو اس کا عجر نصیب فرما دے یا حیو یا قیوم ربنا ولا تحملہ لینا اسرن کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به واعفو اننا وکفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا لالقوم الكافرین ربنا ازلمنا انفسنا قرارت سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں استے نصیب فرما دے اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی دنیا ربنا آتنا فی الدنیا ایسانتوں فی الاخرات ایسانتوں وکنہ ذاب والنار بعد قبل مننا انکانت السمیع العلیم وطبالین انکانت الطواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیٰ خلق محمد وعالی صحابی عجمعین برامت کے یار رحمت اللہ